بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے خیر خریت سے ہوں گے پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے نوجوان لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اس میں تاجب کی بات بھی نہیں ہے کہ جب حکمرانوں کی توجہ ملک کے حالات سے بڑھ کر اپنے سیاسی جنگ پر ہوگی تو پھر نوجوان بہتر مستقبل بہتر روزگار کے لیے کسی اور کنٹری میں موو کرنے کا لازمی سوچیں گے اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختلف ممالک کی جو مختلف ویزا پالیسیز ہیں ان کو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی ویڈیو کی اندر شیئر کروں تاکہ اگر آپ بیرون ملک موو ہونا چاہ رہے ہیں کسی کنٹری پر یورپین یا کسی اور کنٹری میں موو ہونا چاہ رہے ہیں تاو آپ کے پاس کم از کم جو انیشل انفارمیشن ہے وہ لازمی ہو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے جو اسی وجہ سے بیرون ملک جا کر اپنے فیوچر کو سکیور کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایکسپرٹس کی رائے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کیونکہ میں رات کو ایک نیوز چینل پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ تمام ڈسکشنز ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیے جائیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیں میرے جو باقی مقلق سوشل میڈیا پلیٹس فارمز ہیں ان کو بھی لائک اور فالو کیجئے گا اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر یا نیچے ورسائب نمبر دیا ہوئے اس کے اوپر جسٹ وائس نوٹ یا ٹیکس میسج کیجئے گا کائنٹی کال نہ کیجئے گا یا پھر آپ انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اب بینہ دیر کی اپنے اصل ڈاپر کی طرف آتے ہیں جس کنٹری کے بارے میں آج ہم ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے پاکستانیوں کی کثیر تعداد اس کنٹری کے اندر رہتی ہے اور پی آر لے کر سٹیزنشپ بھی حاصل کر چکی ہوئی ہے بہت سے پاکستانی یہاں پر جانا چاہتے ہیں یہ کنٹری ایسا ہے جو پاکستانیوں کو باقی ایشن کنٹری کے نسبت تھوڑی سی پریفرنس دیتے ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ویزاز ریفیوز بھی ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں رات کو جب ان ایکسپرٹس کی بات سن رہا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ کنٹری جس میں میں بات کر رہا ہوں وہ یوکے ہے یوکے ویزاز تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن ایشو ہماری پروفائل کے اندر آتا ہے ہم جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کسی ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کرتے ہیں یا کچھ سے اپلائی کرتے ہیں تو بہت سے وجوات یہ ہوتی ہیں کہ ہماری ڈاکومنڈیشن انکمپلیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ویزا آفیسر کو مجبوراً ویزا ریفیوز کرنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ یوکے میں کن سیکٹر کے اندر پاکستانیوں کو آپریشنٹیز مل سکتی ہیں اس کے بعد اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ کیا جب ہم آفیر لیٹر یا ورک پرمنٹ لے لیتے ہیں تو ویزا اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اس کو خوش سے پروسیس کرنا چاہیے یا کسی ایکسپرٹ پرسن کی سروسیز لینی چاہیے اس پر بھی بات کریں گے اور دوسرا یہ بھی بات کریں گے کہ یوکے میں جب آپ چلے جاتے ہو تو آپ مہانہ کتنے پیسے آسانی کے ساتھ کما سکتے ہو ان تمام چیزوں کو ون بائی ون ڈسکرس کریں گے لیکن ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو وہ کلیر ہو سکے اور اگر اس کے علاوہ کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ بارکس میں کیجئے گا انشاءاللہ میں ریفلائی کروں گا یوکے ہمیشہ سے پاکستانیوں کے لیے ایک اٹریکٹیو اور اچھی ڈسٹینیشن رہا ہے اور یوکے نے بھی باکیشن کنٹریز کی نسبت پاکستانیوں کے لیے اپنی پالیسیز بہت کم رکھی ہیں یا نرم رکھی ہیں پولائٹ رکھی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے پاکستانیوں کے جو ویزاز ہیں وہ گرانٹ ہوتے ہیں اس کی سب سے جو بڑی مسالیہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد ہے پاکستانی یوکے کے اندر پی آر اور سٹیزنشپ لے کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد کے اندر یوکے میں پاکستانی سٹوڈنٹس دو ہیں وہ اپنی کوالیفکیشن یا ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یوکے کن سیکٹرز کے اندر یا کن جو ویزاز ہیں وہ کون سے ویزاز ہیں جن میں وہ پاکستانیوں کو پریفر کرتے ہیں دیکھیں یوکے اس وقت تمام طرح جو ویزاز ہیں جن میں لو سکیل ہیں یا ہائی سکیل ہیں یا اس کے علاوہ بیزنس کمیونٹی ہے اور ایڈوکیشن تمام لوگوں کو وہ ویزاز آفر کر رہے ہیں اگر لو سکیل کی بات کی جائے تو یوکے پہلی دفعہ ایسا ایپس نے کیا ہے کہ وہ آپ کو پانچ سال کا ورک پرمنٹ دے رہے ہیں جس کو آفٹر فائیو یئر آپ پی آر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے یوکے نے کبھی بھی شارٹ ٹیم ریزیڈنسی کے لیے پاکستانی کو آفر نہیں کیا یہ ہسٹری کے اندر فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم اور ایڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آفٹر فائیو یئر آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کن کیٹگریز کے اندر یوکے پاکستانیوں کو ورک پرمنٹ دے رہے ہیں تو ہنڈرڈ پلس ایسی کیٹگریز ہیں جن کے اندر یوکے پاکستانیوں کو اپرشنٹی پروائیڈ کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر جا کر ورک کر سکتے ہیں ان میں جو مین دو تین کیٹگریز ہیں ان کو اب ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں ہیلس ایکٹر کے اندر یوکے پاکستانیوں کو بہت زیادہ ویزاز گرانٹ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس ہیلس ایکٹر کے اندر آپ کی کوالفکیشن اس سے ریلیٹڈ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ وغیرہ ہے تو آپ اس اپرشنٹی کو اویل کر سکتے ہیں اس وقت یوکے کے اندر ہیلس ایکٹر کے اندر جو ورکرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے جس کی وجہ سے یوکے پاکستانیوں کو اگر وہ ان کی ریگوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہیلس ایکٹر کے اندر دھڑا دھڑا دھڑ ویزاز گرانٹ کر رہا ہے ہیلس ایکٹر کے اندر ہی کیئر اسیسٹنٹس کی آج کا لب بہت زیادہ مانگ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ اگر میل نرسنگ میں ہے تو وہ تو اگر دگری آپ کے پاس ہے تو آپ آسانی کے ساتھ یوکے کا ویزا حصل کر سکتے ہیں لیکن کیئر اسیسٹنٹ ایسے ہیں جن کے پاس اگر میٹرک یا انٹرمیڈیٹ لیول کی جوب ہے اور وہ جو انگلیشی کا جو مینیمم سکور ہے فور بینڈ آئیلس کے اندر وہ اچیب کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ ایسے یا میٹرکی بیس پر کیئر اسیسٹنٹ کی جوبز حاصل کر سکتے ہیں ان کو ورک پرمنٹ آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس کے علاوہ یوکے کو لیبر کی بھی بہت زیادہ شارٹیج ہے آپ سکلڈ ہیں یا انسکلڈ ورکر ہیں تو آپ کو یہاں پر جوبز آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں ڈرائیونگ فیلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ پرشومتیز ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکے کے اندر آلموس سیمٹی ٹوئیٹی پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں اور اس میں اچھی خاصی ارننگ وہ کر لیتے ہیں اب اگر بات کر لی جائے کہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے جوب کیسے حاصل کرنے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اور ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں تو ان کو بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں یوکے میں جوب حاصل کرنے کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ منیمم میٹرک یا انٹر میڈیڈ ہونے چاہیے اور آپ کا جو بیسک آئیس کا ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہو یعنی کہ آپ کے پاس فور بینڈز آپ نے اگر اوورال لیے ہوئے ہیں تو آپ نے جو پہلی اور جو میجر ریکوائرمنٹ ہے اس کو اچیو کر لیا ہے اس کے بعد جس فیلڈ کے اندر آپ جوب اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ کے پاس تین سے پانچ سال کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کم از کم تین ماہ کا کسی سینٹر کا ڈپلومہ ہونا چاہیے ٹریننگ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ آن لین ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں آج کل پاکستان میں بھی ایسی اپورکیونٹیز آپ اویل کر سکتے ہیں کہ آپ آن لین ٹریننگ لے سکتے ہیں ادر وائز آپ کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے تھروہ تین ماہ کا یا پانچھے ماہ کا ڈپلومہ آپ وہاں پر کام کر کے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں ریکوائرمنٹس کو ایک تو آپ کی جو انٹرمیڈیٹ پاس ہو یا میٹریک اور آئیٹس ہے اور دوسرا آپ کے پاس ایکسپیرینس یا کسی ٹریننگ کا ڈپلومہ ہے تو آپ کو آن لین جوب اپلائی کرنا چاہیے تمام ویب سائٹ پر جائیں جہاں سے آپ کو اپورچونٹی ملتی ہے اس کو لازمی اویل کریں ایک چیز کو ذہن پہ رکھیں کہ جب آپ کو یوکے سے آفر لیٹر مل جائے تو خود سے اس کو آگے مزید بھیزہ کے لئے پروسیس نہ کریں بلکہ کسی ایکسپرٹ پرسن کی خدمات حاصل کریں اس کے سرسیز لیں کیونکہ یوکے جب آپ کو آفر لیٹر دیتا ہے اس کی امپورٹنس تو ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی جو باقی پروفائل ہے جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ویزہ خود آتے ہیں یا ایون کے وہ سٹیڈی ویزہ کے لئے خود آفر لیٹر لیتے ہیں لیکن جب ویزہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ بہت سی اس کے اندر مسٹیکس کرتے ہیں بہت سے ڈاکومنٹس کو مسٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویزہ رفیوز ہو جاتا ہے اور نتیجہ دن وہ پھر اس پرسیکشن پر پوائنٹ ہیں جی کہ یوکے ویزہ ہی نہیں دیکھتا یوکے ویزہ بلکل دیتا ہے ہنڈرڈ پرسن دیتا ہے لیکن غلطی ہم میں ہوتی ہے ہم کسی ایکسپرٹ پرسن کی جو خدمات سروسید ہم وہ نہیں لیتے بلکہ خود سے اپلائی کرتے ہیں میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ خود سے اپلائی کریں لیکن یوکے ایسا کنٹری ہے جہاں سے آپ کو اگر آفر لیٹر مل بھی جائے یا سٹڈی کے اندر آپ کو جو کالی یونیورسٹی کے طرف سے آفر لیٹر آ بھی جائے تو آپ نے خود سے اپلائی نہیں کرنا بلکہ کسی ایکسپرٹ کی سروسید لینی ہے اب اگر بات کر لی جائے کہ یوکے میں جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر مہانہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں دیکھیں میرے بہت سے ایسے ریلیٹیوز ہیں جو یوکے کے اندر جوب کرتے ہیں یا وہ زیادہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں لیکن کچھ جو آج کل کے نوجوان لوگوں پاڑھ لی گئے ہیں ان کی تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو بہت اچھی سیلڈز لے رہے ہیں میں بات کروں گا لو لیول کے لوگوں کی یا انسکیلڈ یا جو ایوریج جوب ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں یا اسسٹنٹ کیر کی وہ جوب کرتے ہیں اس طرح کے لوگ لیبر میں جو کام کرتے ہیں ان کی وہ مہانہ پانچ سے سات لاکھ روپے آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں جیسے جیسے آپ وہاں پر پرانے ہوں گے تو آپ کو وہاں پر کمائی کے نئے سے نئے طریقے بھی ملیں گے اور آپ اپنی منتلی جو انکم ہے اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے بات کی کہ کن سیکٹر کے اندر یوکے میں آسانی کے ساتھ جوبز مل جاتی ہیں اور اس پر بھی بات کی کہ کیا آفر لیٹر ملنے کے بعد ہمیں ویزا خود سے پروسس کرنا چاہیے یا کسی ایکسپرٹ پرسن کی سرفسیز لینی چاہیے یوکے میں کن کن سیکٹر کے اندر جوبز زیادہ ہیں اور آپ منتلی کتنی وہاں پر ارننگ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر بات کیا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کوئی 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 ہے تو نیچے ویڈ سیپ نمبر دیا اس پر جیسٹ وائس نوٹ کیجئے گا یا ٹیکس میسج کیجئے گا فائنی کال نہ کیجئے گا کیونکہ میں اس کو آئنسر نہیں کروں گا جب آپ کا کوئیسٹن میں سنوں گا یا دیکھوں گا تو اور اگر مجھے ہی لگا کہ مجھے آپ سے بات کرنے جائیے تو میں آپ کو خود کال بیک کر لوں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ میں نیچ کسی اچھے سے ٹاوپر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزروں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ